موسیقی جبکہ دوسری جانب ایران نے اسرائیل کے خلاف چند گھنٹوں میں کارروائی کی وارننگ دے دی ہے ایران کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے قتلیام پر خاموش نہیں رہ سکتے ہیں جبکہ حزباللہ نے بھی میدان میں آنے کی دھمکی دے دی ہے امریکہ کو ہماس کے حملے تو نظر آ رہی ہیں لیکن اسرائیل کی جانب سے جو بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ تمام تر حالات اس کی نظروں سے اوجھل ہیں اگر بات کی جائے غزہ کی تو غزہ میں بھوک و افلاس ہے چیخ و پکار ہے ہر طرف قیامت سغرہ کے مناظر ہیں اسرائیلی وزیر دفاع نے اسرائیل فلسطین جنگ تفویل ہونے کی دھمکی بھی دے دی ہے اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو دنیا کو کس نے بڑے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس آگ میں کون کون جل سکتا ہے اس پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے اخری روز نیب تر امیم پر فیصلہ سنایا تھا اور دس میں سے نو تر امیم کو ان کے جانب سے قلعدم قرار دیا گیا تھا جس کے بعد بڑے بڑے سیاستدانوں کے جو کیسز تھے وہ دوبارہ کھل گئے تھے اب وفاق کے جانب سے نیب تر امیم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے اور اپیل میں یہ کہا گیا ہے کہ قانون سازی کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے نیب تر امیم سے بنیادی انسان حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے تو اب کیا یہ فیصلہ قلعدم ہو جائے گا اور کیا نیب تر امیم آخر پارلیمان کی ہی جیت ہوگی اور قلعدم ہونے سے فائدہ آخر کس کو ہوگا اور سابق چیف جسٹس کے جانب سے یہ فیصلہ صحیح تھا یا اختیارہ سے تجاوز تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ پروگرام میں تحریک انصاف کے وفاداروں کی وفاداریاں تبدیل ہونے کی بھی بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فرق حبیب نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی ہیں انہوں نے نومہی کے واقعات کی مضمت کی اوروں کی طرح اور آخر کار وہ اس پہکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے تو کیا آگے چل کر الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو مزید سرپرائزز ملنے والے ہیں اس پر بات ہوگی اس کے علاوہ آرمی شیف کی زیر سردار فورٹ کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں ملک میں جو جاری غیر قانونی معاشی سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا دہشتگردی کی جو کارروائیاں ہیں اور ان کے خلاف جس طرح سے ایکشن لیا جا رہا ہے اس حوالے سے پلان ڈسکس کیا گیا اور جو فلسطین کی صورتحال ہے یہ معاملہ بھی زیر غور آیا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو نگنا وزیراعظم انوار الحق کاکر ہیں وہ پانچ روزہ سرکاری دور پر چین پر ہیں جہاں پر کچھ اہم معاہدے ہیں جن پر دستاخت کیے جائیں گے ان معاملات پر آج کے پرگیام میں ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعریف کبرا دیتی ہوں بیروچیف اسلام آباد کاشیف افیق ہمارے ساتھ موجود ہیں بیروچیف لاہور منور برٹ اور بیروچیف کراچی امتیاز خان پران صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے کاشیف ہمیں یہ بتائیے گا ایران نے اسرائیل کو چند گھنٹوں کی وارننگ دے دی ہے کہ اب سبر نہیں کیا جائے گا اگر یہ جنگ طول پکرتی ہے توالت اختیار کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے اور اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شمائلہ میں تو جب سے یہ حماس کا اور اسرائیل کا معاملہ شروع ہوا میں تو اس وقت سے یہ بات کہہ بھی رہا ہوں اور میں اس بات میں کنونس ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب توالت اختیار کرے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو غاسب ہے قابض ہے وہ ہٹ درمی پہ ہے اور امریکہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس معاملے کو کس طریقے سے افام و تفہیم سے سلجھائے اس معاملے کا دیر پا حل اس کے اوپر بات کرے اسرائیل کی پشت پرائی کے اوپر امریکہ ڈیٹرمنٹ طریقے سے کھڑا ہے اب جب آپ یہ تیہ کر لیں کہ آپ نے طاقت کے زور پہ اپنے غلط کو صحیح کہنا ہے تو اس کے اندر پھر تصادم ہی ہوگا اس کے اندر کوئی بیٹھنے کو تو تیار نہیں ہوگا تمام مسلم امہ کے وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ تنازہ نہ بنے اور اس تنازہ پہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے لیکن اگر اسرائیل اس بات پہ بازد ہے کہ جو غزہ کی پٹی ہے ادھر سے لوگ چھوڑ کے چلے جائے اور وہ پیس آف لینڈ جو ہے ان کو میسر آ جائے اور وہ اس طریقے سے وہاں پہ اپنا دوبارہ قبضہ اور اپنا تسلط قائم کر لیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو شام کے لوگوں کو رگڑنا شروع کر دیں مارنا شروع کر دیں اور ان پہ وماری شروع کر دیں تو ایسا معاملہ کب تر چلے گا میں حیران اس بات میں ہوں کہ امریکی صدر جو کہ ساری زندگی کی ان کی جدو جو دیموکریسی کے لیے ہے ازادی ہے اظہار کے لیے ہے لوگوں کی ازادی کے اوپر انہوں نے کام کیا لیکن یہ کیسی عجیب دورہ میار ہے کہ انہیں فلسطین کے لوگوں کی آواز سنائی نہیں دیتی انہیں فلسطین کے نہتے لوگوں پر جو بمباری کی جاری ہے اس کو بجائے وہ رکوانے کے وہ ڈھٹائی کے ساتھ اسرائیل کی پشت پنائی کر رہے ہیں اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کا جو آنے والا الیکشن ہے اس الیکشن میں جو شخص بھی جو کینڈیٹ بھی اسرائیل کی پشت پنائی کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کنٹسٹ کر جائے گا یا اس کی پارٹی الیکشن جیت جائے گی یہاں پہ عجیب دورہ میار ہے کہ کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو کوئی بولتا نہیں ہے بھارت میں اقلیتوں کا ظلم ہوتا ہے تو کوئی بولتا نہیں ہے لیکن اسرائیل کے لوگوں کے جو کہ غاصب ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ان کے اگر ہزار دوزار لوگ مارے گئے ہماس کے حملے میں تو اس کے بعد جس طریقے سے دن رات بمبارڈمنٹ وہاں پہ کی جاری ہے اس کے اوپر جو انسانی حقوق کے علم بردار تھے ایسے لوگ جو جنگوں سے گزرے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ری بلڈ کیا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے خموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تیسری جو امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ شاید امریکہ کو یہ بھی پرابلم ہے کہ اس نے اپنے لوگ جو اسرائیل کی فوج میں ان کے یونی فارم میں لڑنے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں جو وہاں پہ پیرہ داری کر رہے ہیں اسرائیل کی شاید وہ ہماس کی کسٹڈی میں ہے اور وہ ہماس اس کو ریز نہیں کر رہا جس کے لیے اسرائیل کو اور امریکہ کو زیادہ تکلیف ہے اب آپ دیکھیں کہ امریکی صدر کہ کسی کیا ٹیلیٹری ہے اور کسی کیا سگنیف کینس ہے لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے ان دونوں کو اکٹھا ہو کے لڑنا ضروری اس لیے ہے کہ شاید ان کی بقاہ اس میں ہے اور ایران نے جو دھمکی دی ہے اگر ایران کی طرف سے معاملہ شروع ہوا دریکٹلی یا انٹریکٹلی اس جنگ میں ایران شامل ہوا تو میں آپ کو یہ انشور کرنے کو تیار ہوں کہ میں پھر یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیر یا بجلد آپ دیکھئے گا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے آپ دیکھئے گا کہ اسرائیل کو بھی ڈیفیٹ ہوں گی اور امریکہ بھی اس کے تناظر میں کونسیکوینسز بھکتے گا ٹھیک ہے اچھا منور صاحب جیسے کہ بھی کاشک نے بھی بات کی ہے امریکی صدر کل جائیں گے اور پھر ان کے وزیر خارجہ بھی مختلف ممالک کے چکر کارٹ رہی ہیں ان کے مقاسد کیا ہیں وہی بات کے مذاکرات کے بجائے ممالک میں جانا اور ان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنا لیکن اس مسئلے کے حل پر توجہ نہ دینا آپ کو یہ پالیسی کیسی نظر آتی ہے اور یہ جنگ آپ کو لگتا ہے طول پکڑتی نظر آ رہی ہے ایران کی دھمکی کے بعد دیکھیں یہ امریکہ تو ابھی جو اسلامی ورلڈ جن کے دورے کرنے کی آپ نے بات کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی جو بڑی طاقتیں ان سے بھی رابطے کی ہیں امریکی سفارت کاروں نے بھی کیے وزارت خارجہ نے بھی کیے حکومتی نمائدگان نے بھی کیے چائنہ سے بھی کیے ریشیا سے بھی کیے سعودی عرب سے بھی کیے حتیٰ کہ ایران کے ساتھ بھی شٹل ڈپلومیسی ہوئی ہے یورپی یونین کے ذریعے لیکن یہ والا معاملہ اس میں مجھے جو معصوم جانے ضائع ہوئی ہیں بے گناہ لوگ جو جہاں سے گئے ہیں مجھے ان کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ پوری ہمدردی ہے لیکن ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اس سے زیادہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر حقیقت پسندی کی طرف جائے جائے تو یہ ایران کی جو دھمکیاں ہیں وہ صرف ہوا میں تیر چلانے والی باتیں جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور اس کے ایٹمی پلانٹ جو تباہ کیے تو ایران نے جواب میں کیا کر لیا تھا اسرائیل کا جب جب یہ جنگ لڑی ہے بڑی انفارچنیٹا لیکن یہ تاریخ یہی بتا رہی ہے جب جب یہاں پہ گوریلا وار ہوئی ہے جنگ لڑی ہے اسرائیل کا بورڈر وسیع ہوا ہے سیونٹی ون سے پہلے اسرائیل کا بورڈر جو ہے وہ کچھ تھوڑا تھا لیکن جب سیونٹی ون کی وار جس میں مصر اور شام دونوں نے مل کے حملہ کیا تھا اور سترہ دن کی جنگ کے بعد بیس دن کی جنگ کے بعد بہت سے علاقے جو ہے جو کہ پہلے ان کے زیرے تسلطے وہ اسرائیل نے اپنی ٹیرٹری میں شامل کر لیے اس کے بعد بھی جب بھی حماس میں یہ گوریلا وار شروع کی ہے تو اس کے نتیجے میں جو بے ہنا لوگ ہیں جو فلسطینی ہیں جو دوسری نیشن کے لوگ جو وہاں پہ مقیم تھے ان کی جانے ضائع ہوئی ہیں لیکن اس کا اسرائیل کا جو حدود اربعہ وہ بڑا ہے ابھی بھی پوری دنیا میں یہ صرف یہ بات میں یہ سمجھ تو کوئی وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ بھی گروپ کر رہے ہیں جس کا اثر ان کو سمجھا لیں ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوگئے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہاں پہ جو گوریلا وار کی وجہ سے وہاں پہ ان کو بہت نقصان پہنچنے جارہا ہے دنیا کا امن ختم ہونے جارہا ہے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے ابھی بھی جو وہاں پہ مضامت ہو رہی ہے اور جو ہماس کے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں تو وہ اس کو کی ہو الانیہ یا ان کو اسلحہ دیا ہو یا ان کی فوجی تربیت کی ہو یا کوئی اور طرح کی مدد کی ہو صرف اخلاقی مدد کر رہے ہیں اور اخلاقی مدد کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جاتی یہ وہاں کی عوام جو ہے وہ نہیں لڑ رہی یہاں پہ گوریلا وار کرنے والے جو مجاہدین ہے جو مسئلہ گروپ سے وہ لڑ رہے ہیں اور وہ یہ جنگ کبھی بھی نہیں جی سکتے انفورچنیٹ بات یہی ہے جو تاریخ بتا رہی ہے کہ جب بھی اسرائیل کے اوپر حملے ہوئے ہیں تو اسرائیل کا رقبہ پہلے سے زیادہ بڑھا اور مجھے یہ شک ہے کہ بھی جو وار ہے اس کے بعد بھی اسرائیل کا رقبہ کئی اور نہ بڑھ جائے امتیاز صاحب آپ بھی اس باتیں اتفاق کرتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور اس کے اثرات اب کتنے میں کیا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں بڑھ صاحب کی باتوں سے سو فیصد متفق ہوں اور بعض چیزیں مماثلہ تھتی ہے دیکھیں فورٹی ایٹ کی وار ہوئی پاکستان کے بھی اسی دوران میں فورٹی ایٹ ہوئے اس میں ہندوستانس ہوئی سکسٹی سیون میں وہا ہوئی سکسٹی پائیپ میں ہمارے پاس ہوئی سیونٹی ون ہماری جنگ ہوئی سیونٹی تھیری جنگ ہے جن کو کہیں گے اس وقت یہ کمانڈو اسٹائل اس طرح کی نہیں تھی شام مصر لیبنان یہ سب مل مل کے تین بڑی جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ فائدہ اسرائیل کا ہوا ہے بلکل اس میں میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا حکمت کے بغیر کوئی نہیں دنیا میں واحد کتاب حکمت والی قرآن کریم ہے اور دنیا میں سب سے دانہ جتنے معاہدے کی ہیں جتنے غزوات ہیں ان سب کا ہمیں مشاہدہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے حکمت کے ساتھ گفتگو کرنا ہی چاہیے جذبات سے کچھ نہیں اور تینوں جنگوں میں فورٹی ایٹ میں اسرائیل اگر پچیس چالیس سو کلومیٹر پر تھا تو ارتالیس کی جنگ کے بعد بڑھ گیا سکسٹی سیون کے بعد اور بڑھا سیونٹی تھری کے بعد اس نے گولان کی پاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا جو کہ شام کی جگہیں تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اس کے اوپر ایک عرصے تک یہ ساری چیزیں چلتی رہیں حکمت کے ساتھ ہم نے آگے پڑھنا یہ واقعی دیکھیں غازہ میں غازہ ہے سب پلسطین کیا اور بھی چہرے اور بھی لاکے ایسا نہیں ہے کہ صرف غازہ کی اس ٹپ ہے ایک وہ ہے کیا ہے اس نے اسرائیل نے کہا ہے کہ خالی کر دیں خالی کرنے کا مطلب کیا ہے وہ میری ہو جائیں گی وہ آگیا جائے گا باہر لے کر یہ سب خالی بھی تو نہیں کرنے دے رہے نا جو خالی کرنے ہوں پہ ہم نے کر رہے ہیں پتا لوگیں ہوں پہ جو وہاں سے ریل انفرمیشن نہیں آ رہی صرف وہ انفرمیشن آ رہی ہے جو چھن کے اسرائیل کے فلٹر سے آ رہی ہے جس میں اسرائیل کا فائدہ ہو رہا ہے صرف جو بہار سے جو اسرائیل کو دھنکیاں مل رہی ہیں وہ بالکل اوپن آ رہی ہے اور وہ ملٹیپلائے ہو کر انٹرنیشن میڈیا کے اندر جا رہی ہے دیکھیں اگر کوئی مسلم ملک کوئی دنیا بر میں کھڑا نہیں ہو رہا نا یہ تشویش سے زیادہ اپنی اصلاح کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں ہم ویٹو پاور کیسے جائیں پانچ جو ویٹو پاور امریکہ میں قوام متعدہ میں کرنے والے ایک بھی مسلم ملک نہیں ہے کوئی OIC نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے یہ کوئی نوہ نہیں ہے یہ کوئی گریہ بھی نہیں ہے میری طرف سے میرا یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کوئی اتنی پریشانی کی بھی بات نہیں ہے کہ جناب اسرائیلی نے سب کچھ کر لینا نہیں ہے سلطان سلاؤدین ایوبی سلیبی جنگ کا جس کو بادشا جس کو سلیبی جنگ کا ہیرو کہا جاتا ہے ہسٹی بڑھے اس کی سب مسلمانوں کے حوالے سے سلیبی جنگ کی ہسٹی نہیں ہے یہودیوں کے لیے بھی ہے یہودیوں کو بھی بچایا تھا یہ سلیبی جنگیں ہوئی تھی ایسا نہیں ہے یہودیوں کی خواتین نے اس کے لیے وہ دف بچا کے استقبال کیا تھا یہ ساری ہماری ہسٹری ہے اور آپ یہ دیکھیں ہولو کاسٹ کس نے کیا مسلمانوں نے کیا تھا اور جو یہ ساری جو جرمن میں ہٹلر نے کیا ہٹلر کیا مسلمان تھا آج وہ جو جنہوں نے تہہ تیخ کر دیا تھا دس پندہ ملین یہودیوں کو ان کا وہ آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے وہ مسلمان جنہوں نے ان کے ساتھ بہت اچھا صلوق کیا تھا اس کے بعد فلسطین نے تو کہا تھا جی آجائے اندر یعنی جب وہاں پہ یہ جرمن نے مار کے نکالا ہے یعنی لاکھوں یہودیوں کو مار دیا اس کے بعد تو فلسطینیوں نے پناہ دی لیکن پھر بعد میں اپنی جگائیں بیچنا شروع کر دی تھی زیادہ قیمت میں اور انتہائی معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں وہی افغانی نہیں کر رہے تھے آپ کے پناہ کے لیے آپ نے بلایا وہ آپ کی جائے جائے خرید رہے ہیں آپ کی اکنومی کے اندر گز گئے وہ تو یہ آدمی چیپ جو آج کور کھمانڈر کے اوپر ہم بات بھی کریں گے تو یہ تو ہماری پوجھ نے آدمی چیپ آسی مونیر نے ایکشن لے لیا کہ بھئی نکلو یہاں سے یکم نومبر تک تو یہ ریالیٹی ہے شمائلہ اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں حکمت کے ساتھ جذبات زور ہونے چاہیے اور در خوب کی بات بھی نہیں ہے کہ خدا نگال صاحب ہے ایسا نہیں ہے یہ حکمت کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور یہ اس طرح نہیں ہوتا ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نیاب ترمیم فیصلے کے خلاف وفاق نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے کیا یہ فیصلہ کل ادم ہو جائے گا اور اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد سابق چیف جسٹس نے اپنی مدت ملازمت کے آخری روز ایک بڑا اہم فیصلہ دیا تھا نیاب ترمیم کل ادم قرار دی دی تھی دس میں سے نو اور اب ایسا کو سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف وفاق کے جانب سے اس کے فوائد کیا ہوں گے اور کیا یہ اپیل کل ادم ہو جائے گی اس پر ہاں بات کریں گے مونوستہ بتائیے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ کل ادم ہو جائے گا دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور ابھی تو چیف صاحب جو وہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس پر بھی فول بینچ بناتے ہیں یا کہ دو تین ججز جو ہے ان کے اوپر یہ ماملہ کہ پہلے جو فیصلہ ہوا وہ بظاہر کہنے پہ تو سات ججز تھے پہلے نو تھے پھر سات ہوئے پھر سات سے پانچ ہوئے اور پھر پانچ سے وہ تین دے گئے تو یہ والا فیصلہ اس میں تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب بینچ کتنے رکنی بنتا اگر تو فول بینچ بن گیا اور چیف صاحب سمیے تمام سپریم کورٹ کے موجز ججز سابان وہ بیٹھے تو پھر یقینی طور پر یہ اس معاملے بھی ڈیبیٹ جو ہے وہ ایک بڑے گی اور کافی ساری چیزیں جو کہ پہلے منظرے ہاں پہ نہیں آسکی اور وہ آئیں گی سامنے جیسے کہ ہر بڑے کیس میں اب سپریم کورٹ میں لائیو کورٹ جو ہو رہی ہے تو عوام کو بھی پتا چلے گا کہ جو ترامیم ہوئی تھی اس کے اگرازوں مقاصد کیا تھے اس کے بینیفیشری قوم تھے اور اس کا نقصان کس کو ہو سکتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والی جو ترامیم تھی اس میں بنیادی طور پر جو ادارے ہیں جو کہ فاقی ادارہ ہمارا ایف ای ہے اور جو صبح میں انٹی کرپشن کے یونٹس ہیں ان کو ایمپاور کیا گیا تھا اور نیب کا جو ہے پاربو کٹے بھی تھے اور وہاں پہ جو ان ہیومن جو عرصہ تھا ریمانڈ کا نوے دن کا وہ اس کو جو منیوائز کیا گیا تھا لیکن اب یہ ساری چیزیں روائز ہو جائیں گی اور اس میں اگر یہ والا عملہ رہا تو پھر اس کے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے قائدین جو کہ گرفتار ہیں ان کو ہو سکتا ہے جو کہ کرپشن کی کیسز میں ملوث ہیں سہی لیکن جو معاملات دوسرے ہیں وہ واقعی جو پی ٹی اے کی کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے قائدین تھے یا پیپلز پارٹی کے قائدین تھے تو یہ ہم بارہا بات کر چکے کہ یہ اپنے حصے کی سزا کار چکے تھے اپنے حصے کی قائدوں بنگ کی صورتیں کار چکے تھے ابھی تو ان کے فیصلے کے معاملے آنے تھے ابھی دیکھ لیں یہ آج بھی اسحاق دانس صاحب کا کیس وہ نیب کورٹ میں جب یہ لگا تھا تو اس میں انہوں نے یہی کہا جی کہ ہمارے ہمیں تو تفتیشی افسر اس معاملے میں بے گناہ کر چکے تھے اور اس وجہ سے ہماری بریت ہوئی ہے ہم نے کوئی اس کیس میں نیب ترامین کیا کوئی بینفٹ نہیں لیا یہ معاملہ ہے تو اس میں ایلٹی میلی ایک نئی لیگل دیبیٹ ضرور شروع ہوگی ٹھیک ہے امٹیاس صاحب نگرہ حکومت کو نیب ترامین ہونے یا نہ ہونے اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ کیا نگرہ حکومت اپیل کرنے کی مجاز ہے اختیار ہے اس کے پاس دیکھیں بکل حکومت ہے نگرہ نہیں ہے نگرہ تو ہم اور آپ کہتے ہیں اس کے پاس تمام اختیارات ہیں جو ہم بات کرتے ہیں کہ صرف اس کے پاس انتخابات کرانے ایسا نہیں ہے تمام پاورز ہیں تمام چیزیں موجود ہیں اور پھر تھوڑا فائنانشل وہ تھا تو جو پیچھے حالی جو اسمبلی تھی وہ اس کو فائنانشل بھی اس کو امپاور کر کے چلی گئی جبکہ یعنی فل پلیش طریقے سے تو وہ چائنہ کیوں چلے گئے پرائم منسٹر چائنہ پہ جاگے اگر وہ سی پیک کے پر سائن کریں گے تو قابلے کا مکمل اختیارات ہیں اس وقت جو بھی گورنمنٹ ہے ایک عام جو منتقب حکومت ہوتی ہے اس کی طرح کے اختیارات حاصل ہیں اب یہ بات ٹھیک ہے جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں ایک تو یہ شمالہ یہ کلیر ہونا چاہیے یہ جو نیب ترمیم ہوئی تھی اس سے کوئی مقدمہ ختم نہیں ہوا تھا کوئی مقدمہ ختم نہیں ہوا تھا بس اس کے پروسیجر کو چینج کیا تھا جو ایف آئیے کی جو ریس جیکشن میں آ رہے تھے ایف آئیے کو بھیجیں اور جو انٹی کریپشن کو آئے ماں بھیجے جائیں اس کا یہ لبی لباب تھا جو کیا گیا اب یہ دوسری طب دیکھیں یہ وہی جو ابھی بٹ صاحب نے کہا نو رکنی پھر سات رکنی پھر پانچ رکنی پھر جب آگے آیا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے بینچ کے اوپر پھر دوسرا ایک جو قانون ہے ہم لاو کے تعلیم نہیں ہیں لیکن ہم منسٹر چونکہ ہمارا پروفیشن جنرلزہ میں ہم سب کے پاس بیٹھتے ہیں عالم تمام علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں کسی بھی فکے کا اور سیاستدان کسی بھی پارٹی کا اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسی طرح لاو کے لوگ جو ہیں ایکسپرٹ ہیں کانسٹرورشنل ان کے ساتھ اس لیے ہمیں نو آؤ تھوڑی سی ہو جاتی ہے قانون جو ہے نیت دیکھتا ہے کہ اگر کوئی جرم ہوا اس کی نیت کیا ہے اگر اچانک ہو گیا ایسے ہی روہ روہی میں ہو گیا تو اس کے لیے ریایت بھی ملتی ہے لیکن جان بوچھ کے کرنے پر تو آپ یہ بتائیے یہ فیصلہ جب سنایا گیا آخری دن اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن کیا یہ ریزب کب کیا گیا تھا کتنے اٹھ سے پہلے کیا گیا تھا تو میں انتائی بادی نظر میں جو قانون کہتا ہے کہ باندیوں نظر میں یہ ملزم سمجھ آتا ہے کہ اس نے کیا ہے تو بادی نظر میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیک نیتی کم از کم نہیں تھی کہ میں لاست اس میں جائیں اور چکے وہ نظرثانی والا بھی معاملہ اور پھر کہ جی بینچ بنے گا تو کیسے ہوگا کیا ہوگا تو یہ نیت والا معاملہ تو ہے اس میں کر گیا پھر لیکن جو یہ موجودہ فل مینچ نے دس اور پانچ کی اس سے جو ایک پریکٹس اینڈ پوسیجر بن کو ایکسپٹ کیا اور وہاں پر گئے جو یعنی کہ اسمبلی کی ایکسپٹنس کی کہ لیگر رائٹ اس کے پاس ہے لیجسلیشن کر سکتے ہیں لیکن ایک جو آئے تھا محصر با ماضی کہ جناب اپیل کا رائٹ اس میں ایک آ رہا تھا کہ جی نوازشی بینیفیشی ہو سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک ووٹ کا معاملہ آیا جس میں گنجائشے کے کوئی آگیا ہے تو اس کے اندر بھی ایک مسئلہ یہی ہے کہ جو ایک امپریشن دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یا دوسروں کی جانب سے کہ یہ نواز شریف یہ عاصف زرداری فریال تالپور اساگڈار شابہ شریف اور فلا فلا کو بینیفیٹ دینے کے لیے یہ نیب ترامیم کی گئی تھی وہ بیل آؤٹ ہیں سارے ان کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے سب کی ان کے روٹین میں چل رہے ہیں وہ ڈیڈر سال ایک ایک سال دو دو سال جو ہے وہ جیل بھکت کے چل کے آگئے ہیں ان کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب اگر یہ ریوائیب رہتا ہے مثال کے طور پر اب جو پکڑا جائے گا کربچن میں کوئی بھی ہو پھر اس کے ساتھ ہوگا نوے دن کا چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا جو تو جو بینیفیشی تھی چالان کے بعد اور بیل آؤٹ ہیں وہ عدالتوں سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں ایک ہم لیگل طور پر جو صورتحال ہے کہ پولٹیکل ہے ایک ہم اپنی رائے دے رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہے اس نیب ترامیم کی بینیفیشی اگر کوئی ہوگا تو اس وقت جو آئندہ گرفتار ہوں گے یا پی ٹی آئی کے کوئی لوگ اگر گرفتار ہوتے ہیں تو وہ ہوں گے اس پہ ہم کاشف کا موقع لیتے ہیں کاشف کیا نیب ترامیم پر بھی بلاخر پارلیمان کی ہی جیت ہوگی اور اس کا فائدہ کس کس کو پہنچے گا دیکھیں بطورہ صحافتی طالب علم اور پارلیمان کی والا دستی پر یقین رکھنے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان سپریم ہے اور اس کی جو کانومن سازی ہوئی ہے اس کو انڈورسمنٹ ملنی چاہیے میری تو آگ کے توسط سے اس سکرین کے توسط سے دس بہ دست درخواست ہے چیف جسٹس قاضی فائد جیسا صاحب سے کہ آپ اس اپیل کے اوپر ایک فل کورٹ بینچ بنائیے اور خدارہ ایک ہماری خواہش کے اوپر ہماری درخواست کے اوپر اس کی لائیو جو سٹریمنگ کیجئے لائیو کوریج کروائیے اور اس میں صرف یہ نہیں کہ جو عمرتہ بندیال صاحب نے ترامیم ٹرن ڈاؤن کی ہیں اور پی ڈی ایم نے ترامیم کروائی ہیں آپ اس سے ایک سب پیچھے تحریک انصاف نے جو نئے میں ترامیم کروائی تھی ان کو بھی اڈریس کروائیے آپ اڈریس کروائیے اور فیصلہ ہو عوام دیکھے اور اس میں ڈیبیٹ ہو کہ تحریک انصاف نے جو ترامیم کی اس میں تحریک انصاف نے کیا بینفٹ گریپ کیا اپنے آگوں کیسے اپنی سکن بچائی احتساب سے اور پی ڈی ایم نے جو ترامیم کی اس کا بینفٹ پی ڈی ایم کو زیادہ ہوا تحریک انصاف کو زیادہ ہوا ونس فور آل یہ سبجیک اڈریس ہونا چاہیے عوام کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کس کو کیا فائدے ہوئے کیا نہیں ہوئے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو اڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو ادارے کی سینٹریٹی بھی سمجھ نہیں آئے گی میں اس بات کی جو ماضی کا ان کا اتوار ہے طریقہ کار ہے نیب کا میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اتصاد کے لیے کم اور سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کے لیے زیادہ استعمال کیا گیا مشرف ساتھ سے لے کے آج تک تئیس سال تک اور ابھی بھی آپ دیکھئے جن جن تحریک انصاف کے اکابرین کے اوپر کوئی انکوائرین کو کیس کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی بات تھی اور ان میں سے چند اکابرین ایسے ہیں جن کا خود ایک بزن کمیونٹی کی گیدرنگ میں آرمی چیف صاحب نے تذکرہ بھی کیا آپ دیکھئے کہ وہ سارے کے سارے یا تو اس تحقام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کو پیارے ہو رہے ہیں یا سیاسی سے توبہ کر کے اپنے بچوں کو پیارے ہو رہے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کونسی جسٹیفکیشن ہے کہ اگر زرداری صاحب پبندے سلاسل رہے ہیں نواز شیح صاحب پبندے سلاسل رہے ہیں فریال تالپور سہبہ رہے ہیں مریم نواز سہبہ رہے ہیں عمران خان صاحب پبندے سلاسل رہے ہیں تو یہ کونسا انصاف ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے عقابلین اپنی سیاسی وفادارییں تبدیل کریں کل کسی اور کو ابو جی کہیں آج کسی اور کے بچے بن جائیں اور ان کے تمام گناہ تمام کرپشن تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں اس طریقے سے تو معاشرے آگے نہیں چلتے ہیں اس طریقے سے تو نظام آگے نہیں چلتا ہے اگر آپ نے اس چیز کو سیٹل کرنا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو کھلے دل سے سننا چاہیے کیونکہ تحریکی انصاف نے جو ترامیم کی اس کے بعد یہ تیہ ہو گیا تھا کہ جو کوئی کورپریشنز ہیں جو کوئی کیابنٹ کے ڈسیئنز ہیں اس کے اوپر جناب کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی اچھا اب میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اداروں کو آپ سٹرنسر کیجئے ایف آئیے کو سٹرنسر کیجئے انٹی کرپشن کو کیجئے دیگر اداروں کو کیجئے اور وہاں پہ کیسز سنے جائیں وہاں پہ کنکلوجن میں آئیں لیکن ایسا نہ ہو کہ پہلے نیب آرم ٹوشنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی پھر ایف آئیے آرم ٹوشنگ کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی جیسے پرویز علیہ صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے پنگ پانگ لگا ہوئے کبھی نیب لے جاتی ہے کبھی ایف آئیے لے جاتی ہے کبھی انٹی کرپشن لے جاتی ہے پھر نیب لے جاتی ہے پھر ایف آئیے پھر انٹی کرپشن سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر ایڈریس ہونا چاہیے کیونکہ مجھے جو ترامیم تحریک انصاف نے کی نیب میں اور جو پی ڈی ایم نے کی مجھے ان دولوں کے اوپر تحفظات ہیں اور جہاں تک بعد ان مقدمات کی دیکھیں مقدمات بالکل ختم نہیں ہوئے لیکن مقدمات ڈائیورٹ کرنے سے ایف آئیے ایف بی آر انٹی کرپشن ان کو جب آپ نے ڈیورٹ کیے اس کے بعد ایف آئیے نے کیا اس پر کاروائی کی انہوں نے ایجنوریٹ کرنا شروع کر دیا ان مقدمات کے اوپر تو اس لیے تو انصاف نہیں ہوگا ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کے سابق احرمہ اب ہو چکے ہیں فروغ حبیب جنہوں نے اس تحقام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا ہے اس پر بات ہوگی اس کے علاوہ نگرہ وزیراعظم کے دور اچین اور کور کمانڈر کانفرنس پر بھی بات ہوگی ایک بریک ویلکم بیک ہم ہم بات کریں گے تحقیق انصاف کے حالات خاصے خراب ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی کے جو قریبی ساتھ ہی ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں کل ہی ہم نے دیکھا تھا کہ فروغ حبیب نے بھی تحقیق انصاف کو خیر بات کہہ دیا امتیاز صاحب آپ کو لگتا ہے اور بھی سرپرائزز ملنے والے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی تو اس میں بھی یہ ہی تھا کہ دوسری ایک امکیوم بندی تھی پھر دوسری ایک پارٹی بندی تھی سب آپس میں ہی سارے دوسری طرح جا رہے تھے اس طرح کے معاملہ اب یہ اس میں ہو رہا ہے فروغ حبیب کا کاشیب کی بات بھی کوئی صحیح ہے کہ دیکھیں بات ہی ہے کہ اگر کسی نے پریس کانمس کر دی اس کو آپ چھوڑ دیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں زبردستی پکڑے اس کے لیکن جب وہ ایک چیز میں تھا پیچھے چل رہا تھا ان کے فورٹیجز موجود ہیں ان کے ویجول موجود ہیں ان کی وائس موجود ہیں ان کے دعوے موجود ہیں تو پھر آپ ان کو کیسے ریلیف دیں گے آپ ریلیف دیں گے تو لوگ اس میں کوئیشن مار کرتے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اب جسے ایک پریس کانمس کریں گے وہ آگے چلے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ خود شک شمات میں ڈال رہا ہے خود اپنے آپ کو ادارے بھی اور جو یہ خود استقام پارٹی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بدترین ہو رہا ہے خود استقام پارٹی کے ساتھ اس کے ساتھ یہ شمولیت سے میرا صحابتی تجربہ دعویٰ نہیں کر رہا میں تجربہ کہہ رہا ہوں کہ جو ادھر جا کے جمع ہو رہے ہیں نہیں جیت پائیں گے یہ بغیر کسی اس کے اگر کہیں دکھایا ہے ساؤت پنجاب وغیرہ میں ہو جائیں تو ہو جائیں ورنہ ان کو کوئی کسی کسی کے معاملات نہیں ہوں گے فیئر گیم ہونا چاہیے پولٹکس کا ہر ایک کے ساتھ اور میں نہیں سمجھتا یہ تحریک انصاف کے لئے سنپرائز ہے مگر ایک بات صرف ہو رہے ہیں کہ جس جس نے ٹھیک ٹھاک وہ جو بتاتے نا شاباز گل نے آج بتایا ہے کہ یہ ارمپتی ہو گئے وہ یہ ارمپتی سائیڈ میں جا رہے ہیں کاشف اس تحقام پاکستان پاٹی ہی کیوں ٹھکانہ بن رہا ہے جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانا ہے شمائلہ تحریک انصاف کو حکومت میں لانے کے لئے پنجاب سے بالخصوص اور دیگر صوبوں سے بالعموم پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پی ٹی آئی کی منڈیر پر بٹھایا گیا اور جانگیز رین صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ایک ایک ہلکے سے چار چار لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کیوں تو انہوں نے کہا پیپلز پارٹی الیکشن جیتے نہ جیتے ہلکے میں الیکشن ہروانے کے لئے ضرور کام کرتی ہے تو ہم چاہتے ہیں پنجاب میں نون اور پی ٹی آئی کی ون آن ون بیٹل ہو اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے نون لیگ کے کبوتر جو وزارتے لے کے نواز شیف کے ساتھ موجود تھے وہ بھی پی ٹی آئی کی منڈیر پر آئے کاف لیگ کے کبوتر بھی بنی گالا کی منڈیر پر اترے دانا چگنے کے لئے اس کے بعد اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو جو کاف لیگ حکومت میں تھی اس کے سارے کبوتروں نے جا کے رائی ونڈ میں تانا چگا اس کی منڈیر پر اترے پیپلز پارٹی کے بھی جا کے رائی ونڈ میں گئے وہ ہی تین سو بیالیس یا ساڑھے تین سو خاندان ہے اقتدار کی حوث ہے اشاروں کا انتظار ہے جہاں زیادہ دانا ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور جا کے اس جماعہ کو سینٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں تحریک انصاف کے تمام لوگ چھوڑ گئے وفادار جو کل تک عمران خان کو اپنا آئیڈیل کہتے تھے پارٹی تیتر بیتر ہو گئی لیڈرشپ تیتر بیتر ہو گئی لیکن دونوں میرے احباب اس بات سے اتفاق رکھیں گے کہ تحریک انصاف کا وورڈ بینک آج بھی موجود ہے کم ہوگا شاید زیادہ نہ ہو اور اس پر میرے مجھے یہ ہے کہ آپ ان کبوتروں کو کبھی بنی گالا کبھی رائی وینڈ کبھی زرداری ہاؤس کبھی چوری چوجات کے گھر اتار رہے ہیں آپ نظام کو کیوں نہیں اوپر اٹھا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور اس پر تو فضل رحمان نے نہیں کہہ دیا کہ سیٹ ایجسمنٹ کے بغیر جو وہ گزارا نہیں ہوگا منوی صاحب کیا کہیں گے سیاست میں کیا آپ حالات دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے یہ تو میرے پینلسٹ بتائی چکے ہیں کہ اب تحریک انصاف کا جو ہے مستقبل تحریکی ہے اب یہ تحریک انصاف کی بجائے تحریک انصاف بننے جا رہی ہے جانگیر خان ترین صاحب نے اپنے طریقے انصاف سے اپنے جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع کیا یہ چند سال پہلے اسی طریقے سے دوسری جماعتوں سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے جہاد میں بٹھا اٹھا کے بنی گالا لائے کرتے تھے تو یہ اب معاملہ الٹ کر دیا انہوں نے اب چیزیں ار برس ہو رہی ہیں لیکن اس کا یہ والی چیز میں قطعی طور پر اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ بھی اس طریقے سے جماعتوں کو توڑا جانا چاہیے یہ اب بنایا جانا چاہیے یہ جماعتیں ایک سیاسی عمل ہے اور سیاسی عمل جو ہے اس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور جب یہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ عوامی سپورٹ سے محروم ہو تو وہ پھر کٹ ٹو سائز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ والا معاملہ تھا اگر یہ توڑ پھوٹ نہ بھی کرتے تو جس قدر بطرین پرفارمس دی تھی تاریخ انصاف نے وہ اپنے الیکشن میں وہ اس قدر کوئی اچھا ریزلٹ بھی پروڈیوچ نہیں کر سکتے لیکن فی الحال جو جس طرح کا معاملہ اور خاص کر کے جو کور کمانڈر ہاؤنس پہ حبلے اور گیرہ مہی والے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد تو اس جماعت کا مستقبل مجھے تو بالکل بھی نظر نہیں آرہا اور جو رہی کے جو قصد تھی وہ یہ نیب ترامیم کے بعد جو ہوئے ہیں فیصلے اس میں اور اب جنگیر خانترین صاحب کی استحقام میں پاکستان پارٹی جو ہے وہ اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح کے مشرف دور میں مسلم لی کاف جو ہے وہ کام کر رہی تھی انہیں بھی یہ بڑی تھی توقعوں کے بھی وہ ایک بڑا چنک لے کے آگے بڑھیں گے لیکن وہ جو ماسٹرز تھے اس گیم کے انہوں نے پھر چیزیں اپنے مطابقی چلائی اور یہ والا معاملہ ہے اب یہ ساؤت پنجاب میں بالکل ان کی پوزیشن ہے لیکن یہ کس قدر یہ ڈیمج کر سکیں گے اس کا فیصلہ تو آنے والے انتخابات میں ہی ہوگا اس سے پہلے تو ساری چیزیں کیاس رائی پر مبدی ہیں اور میری کیاس یہی ہے کہ اس الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کرے گی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیئرمن تحریک انصاف کا مائنس پوائنٹ ایک ہی ہے کہ ان کے پاس شہباز شریف جیسے بھائی نہیں ہیں اور دوسری بات یاد کراتا چلوں کہ یہی میڈیا تھا یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ شریف خاندان کی سیاست ختم ہو گئی اور شریف خاندان دوبارہ سیاست میں ان ہو گیا پاکستان ہے یہاں پہ کب کون پابندے سلاسل ہو جائے کب کون بھائی راجے یہ اللہ کو بتا آنے والا وقت میں کیا ہونا ہے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میں آپ انہوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور بات بلکل صحیح ہے کہ سیاست میں کچھ بھی ہتمی اور دیر پا نہیں ہے یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنے لی چاہیے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ